ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمہ اردو ہندی میں آج ہم کرنے والے ہیں خیابان اردو کلاس ٹویلت کا اور آج جو ہمارا ٹوپکس ہے وہ ہے ویکم محمد بشیر کا بارے میں پڑھیں گے اور جنم دن جو ان کا ملی عالم کہانی ہے اس کے بارے میں اور اس کے مشکل الفاظ مانی اور سوال جواب بھی دیکھیں گے جو کہ ایک سام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نوٹس کی شکل میں تو ہم یہاں سے شروع کریں گے ویکم محمد بشیر ویکم محمد بشیر جو ہے انیس سو دس میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چورانمے میں ان کا انتقال ہوا ویکم محمد بشیر کی ولادت کے علم ہوئی ان کی والد امارتی لکڑی کے ٹھیکے دار تھے کاروبار میں بڑے نقصان سے دو چار ہونے کی وجہ سے ان کے گھرانہ غریبی اور تنگ دستی کا شکار ہو گیا اللہ غریب ہو گیا تھا اور تنگ دستی کا شکار محمد بشیر بچپن ہی سے بڑے ذہین اور ملنسار انسان تھے نہایت حساس طبیعت رکھتے تھے بارہ برس کی عمر میں وہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے اس کی ویسے انہیں اسکول چھوڑنا پڑا رفتہ رفتہ سیاسی اور انقلابی سرگرمیات اتنی بڑھ گئی کہ اس کی ویسے کیرلا بھی چھوڑنا پڑا اور وہ بے سرو سامانی کے عالم میں ملک کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرے اور ترہ ترہ کے لوگوں سے ملتے جلتے وہ دور تجارت کے لحاظ سے ان کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے انہیں رفتہ رفتہ یقین ہوتا گیا کہ زندگی اپنا رنگہ رنگی کے باوجود دنیا میں ہر جگہ ایسی ہی ایک جیسی ہوتی ہے ہر فرد اپنی پیدائش اور موت کے درمیان کے وقفے کو کسی نہ کسی طور گزار دینے کی جد و جہد میں مصروف رہتا ہے محمد بشیر نے انیس سو سیتیس کے آس پاس لکھنا شروع کیا اس وقت ان کی عمر ستائیس سال تھی وہ زندگی کے وسیع رنگہ رنگ تجربے حاصل کر چکے تھے اس سے بہت کم لوگ گزرتے ہیں دراصل یہی تجربات بشیر کی زندگی کے قیمتی سرمایے کی حصیت رکھتے ہیں ویکم بشیر کی پہلی اہم تخلیقی تخلیق بچپن کے ساتھی جو مجموع انیس سو چوالیس ہے جسے انہوں نے اپنے کتاب زندگی کے ایک ورق قرار دیا ہے اس کہانی سے ملی عالم کے افسانوی عدب کی نئی راہ کھلی محمد بشیر کی کہانیاں زندگی کی حقیقتوں سے لبریز ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی بنیاد ان کی حقیقی تجربے ہیں وہ اپنی بات نہایت سادہ سلیس اور عام فہم عام فہم کا مطلب ہوتا ہے جو سب کے سمجھ ماہ جا انداز میں لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں قدرت رکھتے ہیں مطلب طاقت رکھتے ہیں ملی عالم نوبل اور انسانے کے زبان افسانے کی زبان پر ان کی تخلیقات کے گہرے اثرات ہیں اس کا اطراف کئی نقادوں نے کیا ہے ویکم محمد بشیر اور ان کی عدوی خدمات کے پیش نظر کئی نامات اور عزازات سے نواز آ گیا انیس سو ستر میں ساتھی اکیڈمی فیلوشپ ملی انیس سو بیاسی میں حکومت حمد نے پدمشری کا خطاب دیا اور انیس سو ستاسی میں کالی کٹ یونیورسٹی نے اپنے اس عظیم فنکار کو جو رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا ڈاکٹر آف لیڈیز کے عزاز سندہ ساگی محمد بشیر نے انقلاب سے پہلے اپنے آخری مضبون الفاظ پر ختم کیے تھے کہ میں اپنے سفر کے خاتمے پر پہنچ رہا ہوں کون جانے شاید یہ کسی دوسری سفر کا آغاز ہو وقت صرف خدا کے خزانے میں وہی میری راہ متعین کرے گا میں خوشحالی میں دنیا کی خوشحالی کی تمنہ کرتا ہوں اور ہر فرد و بشر کی مسررت اور اس کے سکون و اتمنان کی دعا کرتا ہوں آمین تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جنم دن جنم دن میں نے آپ کو بتایا ملی عالم کہانی ہے اس سبق کا خلاصہ ہم اس میں پڑھیں گے اور خلاصہ اگر آپ کے یاد رہا تو آپ پیپر میں اچھے سے کر پائیں گے جنم دن ملی عالم کی مشہور عدیب ویکم محمد بشیر کی کہانی ہے یہ کہانی میں واحد متکلم سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کہانی میں عدبی مصنف کی ایک دن کی روداد ہے یہ محض ایک دن کی روداد نہیں بلکہ پورے جنم کی روداد ہے کیونکہ مصنف ہر دن ایک جیسہ ہے مصنف کے بیان کا خلاصہ بکرام کی آٹھوی تاریخ ہے آج میرا جنم دن ہے میں اپنے معمول کے مطابق صبح صویرے اٹھا اور نہا دو کر خدر کی کمیز دھوتی اور سفید کینوس کے جوتے پہن کر آرام کرسی پر تکیہ لگا کر بچھے دل سے بیٹھ گیا میرا پڑوسی میتھیو بی اے کا تالیب حل میں مجھے اتنی صویرے بیدار دیکھ کر بہت حیران ہوا جب اسے پتا چلا کہ آج میرا جنم دن ہے تو اس نے مبارک بات دی اور چلا گیا میں اپنے جنم دن پر اپنے گھر سے دور ہوں نہ پیسہ ہے نہ قرض لینے کا ذریعہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہی بھی اپنے دوستوں کے سات بجے قریب آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ آج کوئی غلط کام نہیں کروں گا گزشتہ سال کے مقابلے میری عمر ایک سال بڑھ گئی ہے چھبیس سال نہیں بتیس یا سنتالیس سال میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو ایک خاصا منفرد چہرے پر حیثیت مجموعی برا نہیں تھا کان کے اوپر کالے بالوں کے درمیان سفید لکیر دکھائی دے رہی تھی میں نے اب تک چائے نہیں پی تھی سر میں ہلکا سا درد تھا نو بجے نو بجے ہوتل کے مالک نے دور سے دیکھ لیا مگر چائے کے پیسے نہ دینے سے چائے نہیں بھی لیا دس بجے میرے ہوت سوک گئے حلق خوشک ہو رہا ہے آٹھ دس کی عمر کے دبلے پتلے زرد چہرے والے عیسائی لڑکے لکڑی کے کڑاؤ بیشتے ہوئے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں انہیں میرا حلیہ دیکھ کر نہیں یقین نہیں آتا میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میرے پاس کچھ نہیں یہاں تک کہ بدن بھی میرا اپنا نہیں ہندوستان کا ہر شہر گھوما ہوا کنیہ کماری سے کشمیر تک کراچی سے کلکتہ تک کراچی سے کلکتہ ہے پہلے یہ کراچی وغیرہ سب ہندوستان کا حصہ دے چاہے نہ ملنے سے میرا سر پٹا جا رہا ہے میں حامد کی دکان پر جاؤں ایک میل کی مسافت تے کرنی ہے لیکن وہاں پیڑ بھی پیڑ بھر کھانا مل جائے گا گیارہ بجے حامد دکان پر نہیں ہے کیا وہ گھر چلا گیا ساڑھے گیارہ بجے حامد دو منزلہ گھر کی آنی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ایک عورت نے جواب دیا وہ نہیں ہے شام کو دیر سے واپس آئے گا میں سڑک پر آ گیا میرے شناسہ میرے پاس اس طرح سے گزرے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں شناسہ مطلب جان پچان والے ایک سی آئی ٹی کا آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے سی آئی ڈی کا آدمی میرے پیچھے لگا ہوا تھا ایک بجے میں مسٹر پی کے پاس پہنچا جو ایک اکبار کا ایڈیٹر تھا اور اب ایک دکان کے مالک مجھے بھوک کی شدت میں مشکل سا نظر آ رہا ہے میں اس کے قریب بیٹھ گیا میرے بہت سے مزامین اس کے نام سے شاہد ہو جائے میں چائے پینا چاہتا تھا مگر پی نے چائے کے لئے نہیں پوچھا میں گلے کے پاس بیٹھا گلی میں دیکھ رہا ہوں دو بھگاری لڑکے کوڑے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ایک ڈوسے کے ٹکڑے پر جھگڑ لیں کچھ دیر بعد پی نے ایک کب چائے مگوائی اور کب میری طرف بڑھاتے ہوئے کھا تم چائے پیو گے میں نے کہا نہیں اور میں دو بجے گھر واپس آ گیا ساڑھے تین بجے میری زبان لڑکھڑا گئی کاش میں اپنا آپ کو کسی سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈھو گو سا میں بے بسی سے پڑا ہوا تھا تب ہی بینک کلر کرشنا پلہ کا ملازم لڑکا ماچس مانگنے آیا میں نے اپنے اسے پانی کا ایک گلاس مانگوا کر کیا اس نے میری حالت دیکھ کر کہا کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا نہیں کیوں نہیں کھایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ آتا میں نے اپنی آنکھیں بند گئے میرے پاس دو آنے ہیں اگلے مہینے میرے گھر جانے سے پہلے آپ یہ پیسے واپس دے دیں یہ کہہ کر لڑکا چلا گا اس کے بعد میرا دوست گنگا دھارا گنگا دھر آ گیا میرا سر چکر آ رہا تھا مگر اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ہسی آ گئی وے بولا مزاق بند کرو اور میری بار غور سے سنو ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے قریب تین ہزار مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے وہ دیڑھ ہفتے سے بھوکے مر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے میں اس کا صدر ہوں وہاں کشتی سے جانا ہے ایک آنے کی ضرورت ہے آج میں نے کچھ نہیں کھایا اس دوران ملازم لڑکا واپس آیا میں نے اس سے ایک آنا دیا اور چائے بیڑی اور دوسہ لانے کے لئے کہا کچھ دیر میں دوسہ آ گیا میں اور گنگا دھر دوسہ کھانے لگے پانی اور چائے پی کر گنگا دھر کو ایک آنا دیا چلتے وقت اس نے مجھ سے مزاق میں پوچھا آج آپ کا جنم دن ہے نا کیا آپ دنیا کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہاں ہر جگہ انقلاب کے شولے بھڑکا دو موجودہ سماجی نظام کو جلا کر راک کر دو اور ایک نئی دنیا پیدا کرو کچھ دیر بعد مالک مکان کراہ لینے آیا اور کراہ نہ دینے کی صورت میں کمرہ خالی کرنے کے لئے کہا ساتھ بجے ایک سپائی گھر آیا اور مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لے گیا مجھے ایسے سوال کیے گئے کہ میں کسی خفیہ تنظیم کا ممبر تو نہیں ہوں جو حکومت کے تحت تختہ اُلٹنا چاہتا ساڑھے ساتھ بجے میں تھکا آرہا گھر واپس آیا بھوک مٹانے کے لئے کچھ کھانا بھی ضروری تھا نو بجے میں نے اپنا بستر بچھایا اور لیڑ گیا مجھے نین نہیں آ رہی تھی مجھے دنیا کی بے بس غریب لوگوں کا خیال آیا دنیا کے مختلف علاقوں میں کروڑوں لوگ بھوکے پڑے ہوں گے ساڑھے نو بجے میں کمرے سے باہر آیا میتھیو کے بوڑا نوکر ایک برطن اور لیمپ لیے باہر نکلتا میں نے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا چھوڑ دیا اور نل کی طرف چلا گیا کم از کم دس منٹ لگے میں بوڑا نوکر کھول کر اندر چلا گیا دس بجے میں پسینے سے شراب اور بوڑچی خانے سے باہر نکلا تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا میں بلکل تھک چکا تھا لیڈ گیا سونے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ کہیں بوڑے کو پتا نہ چل جائے تب ہی میتھیو کے آواز آئی میں نے دروازہ کھولا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اندھیرے میں یکا یک میں فلیش لائٹ کی زد میں آ کر پکڑا گیا ہوں مجھے ایسا لگا جیسے خوف کے مارے دم نکل جائے کیا آپ کھانا کھا چلے ہیں مجھے قطع بھوک نہیں راستے میں ہم لوگ موڈرن ہوتل چلے چلے گئے تھے بہت بہت شکریہ میں کھانا کھا چکا ہوں تو آپ آرام کیجئے اچھا گوڈ نائی تو یہ تھا جنم دن کا خلاصہ اور اس افثانے میں جنم دن جو ہے یہ جو جنم دن کا آپ دیکھ رہے ہیں اس افثانے کا عنوان جنم دن کیوں رکھا گیا وضاحت کیجئے کیونکہ اس دن ایک دن میں مصنف کی ذہنی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سنتالیس سال سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے اب اس کے سر میں سفید بال بھی نمودار ہو گئے ہیں جنم دن افثانے کا خلاصہ بیان کریے جنم دن افثانے کا خلاصہ اسی سبق میں مشکی سوال دے آپ بھی دیکھ لیں کس واقعات نے آپ کو بہت متاثر کیا یہ لکھا ہوا ہے پورا پڑھ لیے افثانے کے مرکزی کردار کی معاشی تنگ دستی کا حال اپنے لفظوں میں بیان کی دی اب اس میں معاشی تنگ دستی یہ دی کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے ساری باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں بہت لمبا چھوڑا اس کا خلاصہ دے رکھا ہے سارا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی میں سے مین مین چیزیں آپ اتار لیے اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا جنم دن کا خلاصہ جو کہ ویکم محمد بشیر کا لکھا ہوا ہے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینل سے جو لے رہی ہے شکریہ